بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں نجمہ الرحسن بہجمہ ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے دردن اکرام عمران خان پر ہاتھ ڈالنے کا شوق پورا کیا گیا ایک جو تمنہ دل میں مچل رہی تھی حکومت کے اور وفاقی حکومت دیچاری تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان پر ہاتھ ڈالا جائے اور یہ بتایا دے کہ ہم آپ کو کسی بھی ٹائم جو ایک گرفتار کر سکتے ہیں وہ تمنہ انہوں نے پوری کی اور انہوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کو پورا جو ہے نا وہ حراس بھی کیا لوگ بھی اکٹھے ہو گئے چلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ناظرین اکرام اب حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ہاتھ ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے اور طاقتور تو اس کے بعد جو ریاکشن آیا اسے شدید پریشان بھی ہیں اور جھٹکے میں بھی ہیں کیونکہ ایک دن میں پوری کی پوری مارکیٹ ناظرین اکرام کریش کر گئی ہے اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے نا بڑے بڑے اس وقت جو ہے نا وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اب کیا کریں یعنی کہ کرنے کچھ اور جاتے ہیں ہو کچھ اور جاتا ہے اسی کے اوپر جو ہمارے ڈپٹی وزیراعظم ہیں وہ جناب آپ بھی سمجھیں کہ سرینڈر کر چکے ہیں انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے اور اس کی خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے سرینڈر کر چکے ہیں اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے برا خدا نہ کرے کہ اس سے برا بھی ہو کیونکہ صورتحال پیل کو لاؤٹ آف کنٹرول چلی گئی ہے میں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ریاکشن آ چکا ہے عمران خان پر ہاتھ ڈالنے کا ہمیں نتیجہ بھی مل چکا کہ عمران خان پر ہاتھ ڈالنے کا مارکیٹ کیسا ریسپونڈ کرتی ہے پبلک کیسا ریسپونڈ کرتی ہے یہ بھی ہمیں پتا چل چکا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام اس ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں دو اشخاص کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلی ہے اور ضروری ہے نمبر ون ناظرین کرام میں اس وقت آپ سکرین کے اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ فروخ حبیب کی تصویر ہے فروخ حبیب کل جس طرح سے گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ریزسٹنس شو کی یقینی طور پر یہ ایک سمبل آف یونٹی ہے سمبل آف پار ہے اور سمبل آف اویرنیس ہے کہ لوگوں کے درمیان اندر جو ہے نا وہ اتنی اور جو لوگ اسے برگر پارٹی کہتے تھے جو لوگ اسے جو ہے نا وہ ڈیفنس پارٹی کہتے تھے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی جو ہے نا وہ تو زیادہ چل نہیں سکتی اس میں تو خاص کلاس کے لوگ ہیں یہ کیسے ریزسٹ کریں گے ڈنڈے کھانے والے اور ہوتے ہیں انہوں نے کل دیکھ لیا ہے اور انہوں نے اسے پہلے پچیس مئی کو بھی دیکھا تھا لیکن کل جو سینگ ہم نے دیکھے زمان پاک اور خاص اور پھر میں فرخ حبیب کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ مضاہمت دکھائی ہے نمبر ایک اور دوسرا شخص جانہوں نے جسے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکر مصطفیٰ نواز کھوکر اپنے سیاسی خیالات کو سائیڈ پر ہٹ کر سائیڈ پر رکھ کر صرف اور صرف سچ کے لیے جس طرح سے فواد چودری کے ساتھ اظہاری جہتی کے لیے ایفیٹ کے چیری پہنچے ہیں امیزنگ بہت زبردست بہت اچھا اور اسی طرح سے نا جنے کرام جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکر نے کر کے دکھا ہے تو یہ دونوں اشخاص جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان دونوں اشخاص کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اب آ جاتے ہیں اصل مدد کی طرف اصل پوائنٹ کی طرف کے چل کیا رہا ہے نا جنے کرام اس وقت سنیا ذرا مارکیٹ نے کیسا رسپونٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے عساقدار صاحب کا سرنڈر بھی ہے نہ صرف عمران خان کی گرفت کو پہ ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ بلکہ عساقدار صاحب کی سرنڈر کرنا بھی ہے اور کس کے سامنے امریکی حکام کے سامنے اور کس کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے نام بھی رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے سنے ہوا کیا آج جب صبح اٹھے تو مارکیٹ نے عجیب رسپونس ناظرین اکرام دکھایا ہے انہوں نے ڈالر کے اوپر ایک کیپ لگا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے دو سو تیس پہ دو سو بائیس پہ اسے ٹریڈ کروا رہے تھے جس سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان ہو رہا تھا بہت زیادہ کیونکہ ڈار صاحب کا جلوا ہوتا ہے اور ڈار صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس بارے میں مچو مین سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے ہم جو ہے نا وہ پاکستان کی معیشت کو پتہ نہیں کہاں پر لے جائیں گے تو انہوں نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا آج صبح ناظرین اکرام اس کیپ کو اٹھایا گیا ہے اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک تیرہ روپائے تک اضافہ ہو چکا ہے ایک دن میں اور میں انٹر بینک کی بات کر رہا ہوں اوپن مارکٹ تو کب سے اوپر چلی گئی نا تو ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں شام تک کیا ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ڈالر چلا گیا ہے دو سو چھتیس روپائے تک انٹر بینک کے اندر آگے رات تک کیا ہو جائے کوئی اندازہ نہیں ہے اتنی انسرٹینٹی ہے آپ جب کیپ اٹھاتے ہیں تو مارکٹ نے جو ایک انسرٹن سیچویشن آپ نے بنا کر رکھی ہوئی ہے کبھی کسی سیاسی لیٹر کو اٹھا کر کبھی کسی سیاسی لیٹر کو اٹھا کر تو اس سے مارکٹ رسپونس دیتی ہے یہ رسپونس ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ انہوں نے کیا کیوں ہے یہ میں ان کے فیورٹ جو جو ہے نا وہ چینل ہیں ان میں سے ایک پی این این ہے پی این این نے ناظرین کرام میں جو ہے نا وہ خبر دی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ پی این این کی خبر ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینیٹر اسحاد دار نے رابرٹ کیپریوت کو کئی یقین نحانیاں کروا دی ایوہ گھرمئی اور لاریٹا بولڈن بھی امریکی حکام کے ہمراہ تھی اس دفعہ پاکستان نے افیشلی امریکہ سے یعنی کہ اسحاد دار صاحب اور ان کی ٹیم نے ریکویسٹ کی اور اسحاد دار صاحب کے ساتھ یعنی کہ یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کروانے کے لیے امریکہ بیچ میں انوالف ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاد دار صاحب نے رابرٹ کیپریوت کو کئی یقین نحانیاں کروائی ہیں اور اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم ڈالر سے کیپ ہٹا دیں گے اور بھی بہت کچھ کریں گے جبکہ وزارتہ خزانہ نے بریفنگ میں کہا کہ چینی کمیشل بینکوں کو پانچ سو ملین ڈالر ہفتے میں ادا کیے گئے جبکہ آپ سنیں یہ وزارتہ خود ماننے ہیں وزارتہ خزانہ کی بریفنگ آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان کی مہانہ درامداد پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر جبکہ زخائر تین اشاریہ تین ارب ڈالر ہیں ہسٹوریکلی لو تاریخ میں اتنے لوگ کبھی پاکستان کے ڈالر نہیں ہوئے ہیں جتنے ابھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 31 جرونی تک چین اور سعودی ارب سے چار ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے پاکستان مثلا اگر یہ نہیں ملتے ہیں تو خدا نہ خواستہ پھر کیا ہوگا پاکستان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر جب صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے کہ آپ امریکہ کے سامنے سرینڈر کر رہے ہیں جو آپ نے ایک مسنوئی کیپ لگا کے رکھا تھا اس ڈالر وہ اونچی اڑانو رہا ہے آپ کی انسرٹن سیچویشن کے وجہ سے آپ جس طرح سے سیاسی لیڈرز کے اوپر ہاتھ دالنے ہیں اس وجہ سے مین وائل کیا ہوتا ہے شباز رانہ کے خبر سنیں مین وائل ناظر اکرام یہ ہو رہا ہے کہ ان کمپلیٹ ڈسریگارڈ ٹو دی لومنگ اکنومک میل ڈاؤن دی گورنمنٹ آن وینسٹی یعنی کہ جن سپیننگ کو رکا جا سکتا ہے وہ نوے عرب روپائے نائنٹی بلین تک ناظر اکرام پارلیمنٹرین کی وہ سپیننگ چل گئی ہیں یہ شباز رانہ کی خبر ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو چلا بھی راؤں کہ شباز رانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نائنٹی بلین تک چلا گیا ہے اور خود سرینڈر کر رہے ہیں خود یہ کر رہے ہیں جبکہ عوام کے لیے کیا ہے عوام کے لیے ناظر اکرام کیا تیار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام کے لیے اس وقت انہوں نے کل ملا کر دو سو اسی عرب روپائے کا نیا ٹیکس لگایا ہے خود نوے عرب روپائے کی یہ یاشیاں اور ہم پر دو سو اسی عرب روپائے کا ٹیکس کس طرح سے بتا دیتا ہوں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آن بینکنگ ٹرانسکشن آف نون فائلرز پنتالیس عرب روپائے ٹیکس لگے گا فلڈ لیوی تین پرسنٹ لگائے جائے گی ساٹھ عرب روپائے حاصل ہوں گے کیپٹل ویلیو ٹیکس ریٹس امپورٹ اور لوکلی اسیمبل ویہیکلز کے اوپر دس عرب روپائے کٹھے کیے جائیں گے بینکس فورن ایکسچینج انکم پر بیس عرب کٹھے کیے جائیں گے انکریز اون فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا کر ساٹھ عرب کٹھے کیے جائیں گے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا کر پچیس سے تیس عرب روپائے جو ہے نا وہ سگریٹس پہ لگا کر اکٹھے کیے جائیں گے اور ریٹ آف ایڈوانس ٹیکس آن دا پرچیس سیلز آف ایموویبل پروپٹی یعنی کہ جیسے ہم جو ہے نا وہ غیر مند مند کولا جائدات کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیس سے تیس عرب روپائے جو ہے نا وہ کٹھے کیے جائیں گے اور ویڈوال آف سیلز انسیمشن آف دا امپورٹ آف راو میٹریلز اس کے اوپر بیس سے پچیس عرب روپائے اکٹھے کیے جائیں گے یہ لگ رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر ٹیکس یہ میرے اور آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے اور ہمارے جو ڈیپٹی وزیراعظم صاحب ہے وہ سرینڈر کر رہے ہیں جبکہ صورتح اس وقت اور اپنی یاشی کے لیے نوے عرب اور اس کے اوپر ایک اور بھی شباز دانہ نے خبر دی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلی لائن یہ تھی کہ ایج ایٹ ایلوکیٹڈ ایٹ 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 فور فور ملین یعنی کہ آٹھ سو چوالیس ملین فاردی رینوویشن آف ججز ریزیڈنس تو ہمارے جج سائبان کی ریزیڈنس کے لیے بھی آٹھ سو چالیس ملین یعنی کہ ان کو آہ رینویشن کے لیے جو ہے نا وہ یتنے پیس جائیں گے یہ شباز دانہ خبر دے رہے ہیں میں نہیں خبر دے رہا ہوں میں تو صرف بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے میری اور آپ کی حالت یہ ہے جبکہ ہم نے اس ٹائم صرف اور صرف کیا کرنا ہے ہم نے تجربات کرنے ہیں ہم نے سیاسی لیٹرز پر ہاتھ ڈالنا ہے ہم نے بعد میں پھر سر پکڑ کر بیٹھنا ہے اور غریب عوام پر ٹیکس لگا کے باقی کا پیسہ پورا کرنا ہے یہ صورتحال ہے اپنا خیال لکھئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو اور لائک ضرور کرنے خدا حافظ پاکستان صلح پاکستان